اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل دینما اکیڈمی میں ہوں موسی نزا ایم ایس میتھمیٹکس تو سٹوڈنٹس اس چینل کے اوپر پنجاب ٹیسٹ بک میتھمیٹکس کے تمام یونٹ کی ہر ایکسائز کو سیمپل اور ایزی میتھر کے ساتھ سال کیا جائے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ انسٹا اور فیس بک پیج بے فالو کر سکتے ہیں لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو آج کا لیکچر کرتے ہیں سٹارٹ موسیقی 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 شیپٹر نمبر 3 ایکسائز 3.4 کو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے لاشٹ ویڈیو میں ہم نے قیسٹ نمبر 1 کے جو 8 پارٹ تھے وہ ہم نے کمپلیٹلی سال کر لیے تھے تو آج کے لیکچر میں ہمارے پاس ہے قیسٹ نمبر 2 سٹوڈنٹس قیسٹ نمبر 2 کو ہم دیکھتے ہیں بک پہ لکھا ہوئے اگیس ایکسپینڈنگ اکارڈنگ ٹو دی لا پی وی کی پاور این اس اکور ٹو سی یہ ایک ایک ایکویشن دی ہوئی ہے اکارڈنگ ٹو دی لا دیس ایکویشن فائنڈ سی سی ہم نے کیا کرنا ہے ملوم کرنا ہے وین آپ کو پی دیا ہوئے کتنا ایٹی اور جو وی کی ویلیو ہے وہ آپ کو دی ہوئی ہے تھری پوائنٹ ون اور این کی ویلیو بھی آپ کو دی ہوئی ہے اس ایکویل ٹو فائف آور فور تو سٹوڈنٹس یہ آپ کے پاس ایکویشن ہے ٹھیک ہے اس میں سے ہم نے جو سی ہے وہ فائنڈ کرنا ہے ملوم کرنا ہے جبکہ آپ کو پی وی اور این کی ویلیو آپ کو گیون دی ہوئی ہے تو ہم کیا کریں گے ویلیو کو پوٹ کرتے ہیں اس کوئیشن میں سی ایکویل ٹو پی کی ویلیو آپ کو کتنی دی ہوئی ہے ایٹی وی کی ویلیو آپ کو کتنی دی ہوئی ہے تھری پوائنٹ ون اور جو n کی ویلی ہے وہ آپ کی دی ہوئی ہے 5 over 4 ٹھیک ہو گا سٹوڈنٹس اب ہم کیا کریں گے یہ ہمارے پاس ایک ایک ویشن بن گئی ہے اب ہم کیا کریں گے taking log on both sides دونوں طرف ہم کیا کریں گے log لیں گے log c log 80 31 کی پاور 5 over 4 bracket تو سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس value آگئی ہے اب ہم ادھر کیا کریں گے ہم نے کیا کیا دونوں طرف log apply کر دیا وہی جیسے ہم نے question number one میں کیا ہے اسی طرح ہم اسی question میں کر رہے ہیں آپ کو question دی ہوئی ہے اس میں آپ نے value put کی ہے وہاں آپ کا x find کرتے تھے ادھر آپ کا c ہے ایک ویشن ایجٹیز ہے تو اب ہم نے دونوں طرف log apply کر دیا تو log کو لیدہ لیدہ کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا log 80 plus کیونکہ یہ دو نمبر multiply ہو رہے ہیں تو ہم plus لکھیں گے log 31 کی پاور 5 اور ٹھیک ہوگا سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس آگیا اس کو مزید ہم کرتے ہیں log log c ایجٹیز log 80 پلس سٹوڈنٹس یہ جو ہمارے پاس پاور آرہی ہے یہ log سے پہلے آجے گی ادھر تو ہم لکھیں گے 5 over 4 log 3 پوائنٹ 1 تو سٹوڈنٹس اب ہمارے پاس ہم نے کیا کیا ہے پاور کو پہلے لکھ لیا ہے تو اب اس کو ہم اس کے ہم log لیں گے log جو 80 ہے اس کا log ہمارے پاس کیا آتا ہے وہ ادھر آتا ہے 1 پوائنٹ 90 31 پلس 5 over 4 اور log 31 کا ہم لیتے ہیں تو آئے گا 0.4941 تو یہ سٹوڈنٹس آپ کے پاس log آگیا اب ہم کیا کریں گے یہ value as it is لکھیں گے 1.9031 پلس 5 کو ملٹیپلائے کریں اور 4 کے اوپر ڈیوائیڈ کریں تو سٹوڈنٹس آپ کے پاس 5 سے ملٹیپلائے کر کے 4 پر ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس آجے گا 0.6143 تو سٹوڈنٹس یہ آپ کے پاس آگیا تو پھر ہم ان کو ایڈ اپ کر لیں گے تو ہمارے پاس آجے گا 2.5174 تو یہ آپ کے پاس سٹوڈنٹس value آجاتی ہے log سی کی ٹھیک ہے اب سیدھر ہی رہے گا log اس طرف جائے گا تو آپ کا ہو جائے گا انٹی لاغ انٹی لاغ لیں گے 2.5174 ٹھیک ہوگا سٹوڈنٹس اب اس کا آپ انٹی لاغ لیں گے شفٹ کے اوپر کلک کر کے آپ لاغ لیں گے تو آپ کا انٹی لاغ آجے گا تو سی کی ویلیو آپ کی آجے گی 329.2 تو سٹوڈنٹس یہ آپ کے پاس سی کی ویلیو فائنڈ ہو جاتی ہے یہ most important long question ہے اس کو آپ ضرور کریں چلتے ہیں question number 3 کے اوپر تو سٹوڈنٹس اس کی statement کافی length ہی ہے اور وہ بھی اسی pattern پہ ہونا ہے تو length ہی جو statement ہوتی ہے وہ paper میں آنے کے chances کم ہوتے ہیں تو ہم question number 4 اور 5 کو کرتے ہیں most important ہے ان کی short length ہے these students question number 4 ہے ہمارے پاس کہتا ہے if a is equal to pi r square ٹھیک ہو گیا find a a ہم نے کیا کرنا ہے معلوم کرنا ہے when pi کی ویلیو آپ کو دے دیتا ہے when pi is equal to 22 over 7 جو کہ آپ جانتے ہیں اور r کی ویلیو بھی اس نے دے دی ہے r is equal to 15 ٹھیک ہو گا سٹوڈنٹس آپ کو اگر یہ equation دی ہوئی ہے اس میں سے ہم نے a find کرنا ہے جبکہ pi یہ ہے اور r یہ تو ہم نے ہم نے logarithm کو use کرتے ہوئے اس کو solve کرنا ہے تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہ equation لیں گے a is equal to pi r square تو جب ہم یہ equation لیں گے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے value کو put کرنا ہے value کو put کریں سٹوڈنٹس pi کی value آپ کی کیا آ رہی ہے 22 over 7 اور r کی value کیا آ رہی ہے 15 r square r کی value 15 ہے square اب سٹوڈنٹس both side آپ نے لینے log log a is equal to log 22 over 7 اور 15 square ٹھیک ہو گیا اب ہم نے ادھر logarithm کے لئے جو laws ہیں وہ apply کرنا ہے دو number multiply ہو رہے ہیں تو ادھر ایک divide بھی ہو رہے ہیں دونوں تو سب سے پہلے ہم کریں گے log 22 over 7 plus کیونکہ multiply ہو رہے ہیں plus آئے گا log 15 کی power 2 تو سٹوڈنٹس ہم اس طرح لکھیں گے اب ہم کیا کریں گے log 22 minus کیونکہ divide آگیا ہے log 7 plus تو یہ power سٹوڈنٹس log سے پہلے آجائے گے 2 log 15 ٹھیک ہو سٹوڈنٹس ہم نے کیا کیا 22 اور 7 کو اور divide ہو رہے تھے minus میں لکھا ہے اور power ہم نے پہلے لکھی ہے اور log 15 as it is تو سٹوڈنٹس اب ہم اس کا کیا کریں گے log لیں گے ان کا تو log 22 log 7 log 15 تو ان تینوں کا ہم کیا کریں گے log لیں گے جی تو سٹوڈنٹس ہمارے پاس log 22 ہمارے پاس value آجاتی ہے 1.134 1.342 minus log 7 کی value ہمارے پاس آجاتی ہے 0.8451 ٹھیک ہو گیا اور plus 2 log 15 کی value آجاتی ہے 1.1761 ٹھیک ہو گا سٹوڈنٹس اب 2 کو multiply کریں اور ان کو plus minus کر کے آپ کے پاس جو value ٹوٹل آجاتی ہے 2.84 95 تو یہ سٹوڈنٹس آپ کے پاس آجاتی ہے log A کی ٹھیک ہے log A کی value آپ کے پاس آجاتی ہے 2.8495 تو اب سٹوڈنٹس ایدھر ہی رہے گا log اس طرف چلا جائے گا تو کیا ہو جائے گا anti log جب آپ اس value کا anti log لیں گے تو آپ کے پاس جو final answer آجائے گا A کی value 7 77 .1 تو یہ سٹوڈنٹس آپ کے پاس A کی value find ہو جاتی ہے تو اسی طرح سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو اس کا question number 5 ہے وہ same اسی pattern کے اوپر ہے آپ کو ادھر V کی value دی ہوئی ہے 1 over 3 pi r square h اور V آپ نے find کرنا ہے pi کی value آپ کو دے دی ہے r کی دے دی ہے اور h کی بھی دے دی ہے تو اسی طرح آپ نے اسی pattern کے ساتھ کرنا ہے دون طرف log apply کر کے بعد میں اس کو الگ الگ کر لینا ہے لاز آف logarithm کو use کرتے ہوئے پھر آپ انٹی log لینا ہے تو آپ کے پاس answer آ جائے گا تو سٹوڈنٹس 3.4 exercise complete ہو گئی ہے most important exercise تھی next lecture میں ہم اس کی review exercise کو کریں گے اگر آپ کو سمجھ آئیے تو ویڈیو کو like کریں چینل کو subscribe ضرور کریں اپنا خیار رکھیں best of luck موسیقی